منسٹر انرجی کی دعوت پہ آج آپ کو یہاں مدھو کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کو روشنیوں کا صوبہ اور پنجاب کی سنت کو پنجاب کے اندر بسنے والے تمام شہریوں کو دنیا کے ساتھ کمپیٹیٹیو کرنے کے لیے جو توانائی کی ضرورتیں ہیں وہ کس طرح ان کو سستہ بنایا جائے پنجاب بین القوامی سرمایہ کاری کے لیے ایک ایسا انویسٹمنٹ صوبہ وزیر اللہ عثمان بزدار کی قیادت میں بن رہا ہے اور اس کی عملی اکاسی آج کا یہ جو معاہدہ ہے وہ اس کی حقیقی تعبیر ہے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ترقی کا مہور اور مرکز رائیوینڈ سٹیٹ تک محدود رہا اور رائیوینڈ سٹیٹ کے ذریعے جنوبی پنجاب کے تمام بنیادتی حقوق جو تھے ان کو سلب کیا گیا وزیر اللہ عثمان بزدار جن کا خود تعلق پاسماندہ اور جنوبی پنجاب کے ان ازلا سے ہے جہاں پہ ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹی کا جو نعرہ وزیر اعظم عمران خان کا ہے اس کو عمل درامت کرنے کے لیے وزیر اعظم ہے آج یہ منسٹر انرجی نے جو ایک پاکستان کی توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے وہ اس بات کی ارکاسی کرتا ہے کہ ہم نے جہاں یہ ہنڈر میگا وارٹ کے منصوبہ جو لئیہ میں شروع ہونے جا رہا ہے اس سے تیرہ میلین یو ایس ڈالر کی سلانہ قوم کو بچت ہونے جا رہی ہے اور بیس کروڑ یونٹس جو ہیں وہ کلین انرجی کی پنجاب کے ہمارے شہری اور پاکستان کے اس وقت انرجی کے متلاشی ہماری قوم کو وہ کلین انرجی کی شکل میں بیس کروڑ یونٹس دستیاب ہونے جا رہے ہیں اور سب سے اہم پوائنٹ جو میڈیا سے شیئر کرنے کا ہے کہ ہمارے جو رنگ باز اور شو باز شریف تھے انہوں نے یہاں مہنگی بجلی پیدا کرنے کے جو منصوبے لگائے تھے اسی طرح کا ایک منصوبہ جو ان کے دور میں لگا اس میں جو انہوں نے تیرف سٹ کیا وہ چودہ سینڈ کا تھا اور آج عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے 3.7 سینڈ پہ جو تیرف کا معایدہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً جو دس سینڈ کی بچت کی گئی ہے وہ دس سینڈ جو ہے وہ سابقہ دوار میں کک بیکس کرپشن اور اپنے فرنٹ مین کے ذریعے جے بھرنے کا جو ذریعہ تھا وہ آج عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے عوام کو فرنٹ مین بناتے ہوئے وہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو منتقل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس پروجیکٹ کے اندر تیس ملین یو ایس ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے ففٹی سیون ملین یو ایس ڈالر کا اس پہ ٹوٹل ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے یہ پروجیکٹ جو ہے ففٹی سیون ملین یو ایس ڈالر کا اور تیس ملین یو ایس ڈالر اس میں جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہے فارن انویسٹمنٹ کا پاکستان میں آنا اور خصوصاً پنجاب میں آنا پنجاب حکومت کی انویسٹمنٹ دوست پالیسیز کا مذر ہے وزیرِ اللہ عثمان بزدار کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار ہے اور گوڈ گورنس اور بیٹر پرفارمس جو صوبہ پنجاب لیڈ کر رہے ہیں باقی صوبوں کی نسبت یہ آج کا منصوبہ یہ آج کا ایم او یو یہ آج کا پاکستان کے عوام کو توفہ جو ہے عمران خان کی قیادت پہ دنیا کی کمپنیز کا اظہار ہے اور دنیا یہ جان چکی ہے کہ پاکستان بدل چکا ہے اب یہاں کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کرنے والے اپنے حقیقی ٹکانے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور جو ادھر ادھر دربدار کی ٹھوکریں کھایا کے بٹک رہے ہیں وہ بھی جلد اپنی اصل جگہ پہ اصل ٹکانے پہ چلے جائیں گے اور اب یہاں صرف عوامی مفاد کے منصوبے بنیں گے عوام کو ریلیف دینے کی پالیسیز بنیں گی اور اب زل سبحانی کا نظریہ اور ان کا خاندان جو ہے وہ اپنے مفادات کے ساتھ جڑا ہمیشہ کے لیے سیاست کے افق سے غائب ہوگا اور جو آج کے منصوبے کی افادیت اس کے ساتھ جڑا جو روڈ میپ ہے کہ کس طرح اس منصوبے سے پنجاب کے اندر اور وفاق کے اندر رہنے والے ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ اس منصوبے سے مستفید ہوں گے اور بین القوامی سطح پہ اس منصوبے کی افادیت اور اہمیت کیا ہے منسٹر انرجی آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ڈاکٹر فردوس آشک آوان صاحبہ کا اور تمام میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ایویڈ کو کیپچر کیا اور پاکستان کی عوام کو یہ دکھانے میں ہمارا ساتھ دیا اور دوسرے نمبر پر میں پنجاب کی عوام کو خاص طور پر اور پاکستان کی عوام کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خواہ صاحب کی قیادت میں عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق آج جو ہم نے سنگے میل عبور کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین سنگے میل ہے جس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویس ٹیرف تین اشاریہ سیات سینٹ پہ یہ ہم نے معایدہ کیا ہے اور یہ معایدہ سو میگا وارٹ کا ہے اس کے مقابلے میں جیسے میڈم نے فرمایا کہ چودہ اشاریہ ایک سینٹ پر پچھلی حکومت کر کے گئی تھی کیونکہ ان کے فرنٹ مین اور وہ ان کے خود جو آل ہے وہ مستفید ہوتی تھی ہم نے یہ فرنٹ مین عوام کو رکھا اور عوام کو مستفید کروایا یہ تقریباً سوہ پانچ رپے یونٹ پر یہ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی جبکہ پچھلی حکومت پچیس رپے پر یہ بجلی سسٹم میں شامل کر کے گئی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم صرف انتشار کی سیاست کر رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران صاحب کے ویجن کے مطابق وزیراعظم صاحب کے ویجن کے مطابق اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تعمیری کاموں پر ہم نے زور لگایا ہوا ہے یہ اپنا کام کرتے رہے ہیں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اس میں جو دو تین چیزیں مین ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں یہ سو میگا وارٹ ہمارا تقریباً تریپن میلین ڈالر میں یہ بنے گا جبکہ جو پچھلا سو میگا وارٹ تھا وہ ایک سو پچپن میلین ڈالر میں بنایا گیا تھا اس میں جو ہم نے موڈ آف پیمنٹ ہے وہ روپیز میں ہے جبکہ پچھلا انہوں نے بنایا تھا کہ ڈالر میں کریں گے اور دوبئی میں جا کر ان کو پیمنٹ مہیا کروائیں گے اس میں جو یہ پوائنٹس چنا گیا ہے وہ جنوبی پنجاب کا پسماندہ ترین زلہ ہے لئیہ جہاں پہ محرومیوں کا ہی دور دورہ رہا ہے پاکستان بننے کے بعد یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک نیا باپ کھلنے جا رہا ہے ترقی کا وہاں پر انشاءاللہ انڈسٹری بھی لگے گی وہاں پر سی ایس آر میں کام بھی ہوں گے اور ان لوگوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ پانچ ہزار درخت فروٹ والے وہ اس اپنی ٹیریٹری میں لگائیں گے وہاں پر جو ہماری جائنٹ ونچر کمپنی جنہوں نے یہ ٹیرف دیا ہے اس میں یہ چیز بھی اہم ہے کہ پہلے تقریباً سارے جو منصوبے لگائے گئے تھے وہ باہر کی کمپنیاں تھیں یہ پہلا منصوبہ ہے جو پاکستانی کمپنی اور باہر چینہ کی کمپنی مل کر لگا رہی ہے ایک تو زیادہ اماؤنٹ پاکستان میں رہے گی پیسے کی بھی اور پاکستانی لوگوں کو آگے بڑھنے کا یہ موقع بھی ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جابز آئیں گی اور ایک ہمارا جو منصوبہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں چل رہا ہے کہ ہم سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے جس طرح ہم نے پہلے اس صوبے کو سولر صوبہ ڈیکلیئر کیا ہے میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ہم جتنے اداروں کو سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ایشیا میں شاید اتنے ادارے سولر پر نہ ہو کیونکہ ہم ساڑھے دس ہزار سکولوں کو سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ہم چوبی سو بی ایچ یو ان کو شفٹ کرنے جا رہے ہیں ہم ڈی ایچ کیو اور ہسپیٹل کافی سارے وہ سولر پر شفٹ کر چکے ہیں ہم اگلے جو پبلک کے ادارے ہیں پنجاب کے تیس بتیس ازار کنیکشنز ہیں سٹیپ وائز ان کو بھی سولر پر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو سینٹر آف ایکسیلنس ہیں ان تمام جو ہمارے یہ جو یونٹس لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم سینٹر آف ایکسیلنس کل پیپل پرڈیوز کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں جو ایک ساؤت میں بھی ہوگا یہاں پر ہمارا کالا شاہ کاکو میں بھی وہ زیر تعمیر ہے ہمارا ایک بہاول پرومن بھی ہے ہمارا منصوبہ حسپے ملتان میں بھی ہے تو میں یہاں پر یہ بات بھی ارز کرتا چلوں کہ الحمدللہ جتنی مشکلات ان کمپنیوں کو پچھلے ادوار میں اپنی چیزوں پر عمل درامت کرانے میں لگی وہ ہم نے بلکل اس کو آور کام کیا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپرچنٹیز دی ہیں جیسے محترمہ ڈاکٹر فردوس حاشق نے کہا کہ اس کوویڈ کے دور میں جب انویسٹمنٹ کرتے ہوئے پوری دنیا گھبرا رہی ہے تو یہ ہماری قیادت پر انویسٹمنٹ کمپنیز کا اعتماد ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سو آٹھ عرب کی ہم نے انویسٹمنٹ کروائی اور آج یہ تقریبا تیس ملین ڈالر کی جو انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے اور تیرہ ملین ڈالر جو سلانہ فیول کی مد میں بچت ہوگی یہ بہت بڑا سنگے میل ہے جو پنجاب حکومت عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں یہ عبور کرنے جا رہی ہے میں ایک طفعہ پھر جو نام نہاد خادمِ آلہ تھے انہوں نے دوہزار سولہ میں رینیویبل انرجی پر بین لگا گئے تھے جب پوری دنیا جاری تھی رینیویبل پر یہ بین لگا کر چلے گئے تھے کیونکہ ان کی آر ایل اینجی نہیں بکتی تھی ہم نے وہ پالیسی بھی نہیں لائے ہم نے پنجاب کو سولر صوبہ بھی ڈکلئر کیا اور پنجاب کی ترقی کے لیے اس طرح کے منصوبے بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ہر مہینے نظر آئیں گے اور میں ایک دوہ پھر پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت اہم سنگے میل جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے لویسٹ ریٹ عمران خواہ صاحب کی قیادت میں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں دیا ہے یہ مبارک بات کا مستقی ہے اس میں دو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ سستی انرجی پہ ہے اور سستی انرجی اس وقت تک جب تک آپ آلٹرنیٹیو انرجی پہ نہیں جائیں گے جو مہنگے تیل پاکستان میں امپورٹ کر کے آپ انرجی پروڈیوس کر کے مہنگی بجلی جب عوام کو دیتے ہیں تو آپ دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے اور کمپیٹیبل نہیں ہوتی آپ کی پروڈکٹس تو آج ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے تو سستی انرجی سے کرنا ہے اور یہ منصوبہ جو ہے ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کا بھی ذریعہ بنے گا اور دو پوائنٹ جو ایک تو جو مچ کی اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک دفعہ پھر دہشتگردی نے سار اٹھایا اور نہتے بے گناہ لوگوں کی جانو سے جو کھیل کھیلا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے وزیراعلا عثمان بزدار کی طرف سے ہم دل کی اتھا گرائیوں سے ان جو وکٹمز ہیں ان کے خاندان سے ذارے تذیت کرتے ہیں اور اس واقعے کی شدید الفاظ سے مضمت کرتے ہیں دوسرا ایک کرک کی اندر واقعہ ہوا مولانا فضل الرحمان کے جو چہیتے تھے انہوں نے جس طرح ہندو اس سمدی کو آگ لگائی اور جس طرح سے وہاں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے کے لیے اقلیتوں کو جس طرح سے بے دردی سے کچلا تو یہ تصور پاکستان کی نفی ہے ہم حکومت پنجاب کے فورم سے کسی بھی ایسی سوچ جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں یہ ایشو ہاتا ہے دیفنیلی پپلی سیکٹر میں بہت کام کر رہے ہیں دیکھو پرائیوٹ سیکٹر میں ایشو ہاتا ہے نیٹو مینٹرین کا ایشو ہوتا ہے جو بندہ جنیٹ کرتا ہے اس کو بعد میں اس کا صلاح بھی ملنا چاہیے اس کو جو نیپرا کا جو رویہ ہے کافی اپسٹرکٹو ہے کہ وہ ایک ہزار بیا فیس تھی اب انہوں نے دس ہزار بیا کر دی ہے جس پہ کیا کہیں گے کہ جب وہ ایک فیس جب آپ کو سولت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ پیچ سکیں اب تارف چاہ رہے ہیں کہ تارف ڈیٹرمنیشن کیسے ہوگی جیس میں ایک بات بھول گیا میں اپنے سیکٹری انرجی اور انرجی دپارٹمنٹ کے تمام جو ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں ہماری ایم ڈی پی پی ڈی بی بورڈ ان کو بھی اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا ان کی اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے جو نیٹ میٹرنگ ہے نیٹ میٹرنگ کے لیے ہماری فیڈرل اور پروینشل ڈیپارٹمنٹ کی ایک لائزون کمیٹی بن گئی ہے وہ جو نیٹ میٹرنگ کے انسٹالمنٹ میں ایشوز آتے ہیں ان کو یہ اڈریس کرے گی ہمارے الیکٹرک انسپیکٹر ہر ڈسکو میں بیٹھے ہیں وہ ہم ایک فیسیلیٹیشن ڈیسکو ہر ڈسکو میں بنا کر دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی مہینے آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک اچھی خبر دیں گے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا تو نعرہ پہلے یہ تھا کہ بجلی بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ بجلی بنائیے اپنے لئے اور قوم کے لئے اس پر ہم تیزی سے روان دوائیں اور انشاءاللہ اس مہینے آپ کو اس کی خبر اچھے گے جیسے بھائی یہ فرمائے گیا کہ کیپٹن ریٹائر سفدن نے مولانا کا ہاتھ بڑی محبت سے تھاما اور بڑے پیار سے چوما ہوئی سننا ہے لانگ مارچ بھی خطرے میں ہے سریفے بھی نہیں دے رہے سینٹ الیکشن میں بھی جا رہے ہیں کیا خیال ہے کوئی مولانا ہی آخری عمید رہ گئے ہیں پی پی کی طرح کچھ اور بھی ہو سکتے دیکھیں یہ آپ ابھی ہاتھ چومتے ان کو دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے ایک دوسرے کے قدم بھی چومنے ہیں کیونکہ جو مایوسی اور اداسی پی ڈی ایم کے کیمپ میں چھائی ہوئی ہے اور جس طرح سے اس وقت راج کماری بہاولپور کے سہرہ اور ریگستان میں بھٹکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی اور کوئی پرسانے حال نہیں تھا اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والوں نے اب لوٹ مار کو عزت دو کیا جو فلسفہ مطارف کرایا ہے عوام اس کی نفی کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمن کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنے والوں نے مدرسے کے بچوں کو جس طرح بہاولپور کی ریلی کے اندر استعمال کیا اور ہاتھ چومنے والے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جو پیپس پارٹی نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ایک ہاتھ آر ای ڈی ہو چک ہے نون لیگ کے ساتھ اب جو دوسرا ہاتھ رہ گیا ہے اس کو وہ چوم رہے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی جماعت نے حافظ حسین احمد اور مولانا شرانی نے فضل الرحمان سے ہاتھ کر دیا ہے تو یہ کیپٹن سفدر صاحب یا راج کماری یا ان کے ساتھ جڑا پورے کا پورا ٹولہ اس وقت اندیرے میں ٹکرے مار رہے ہیں کہیں پہ ان کو کوئی امید اور روشنی کی کرن نہیں مل رہی اور یہ ریگستان اور سہرا میں بٹکتے بٹکتے اس وقت ستیفوں کی گردان سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور زرداری صاحب کے پہلے انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے ہاتھ جٹک لیا ہے مولانا صاحب ان قریب وہ بھی ہاتھ جٹکیں گے کیونکہ کرپشن کے ہمام میں گھوتا زن یہ سارا ٹولہ اس وقت جو ہے وہ لوٹ مار کو عزت دو کے لیے نکلا ہے تو عوام میں ان کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے اور ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا دربدہ ٹھوکریں کھانے کا کام کریں گے حکومت عوام کو ریلیف دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ نبائے گی ہم وزیر اللہ عثمان بوزدار کی قیادت میں جو ٹوانٹی ٹوانٹی ون ہے اس کو عوام کی ترجیحات سے جوڑ کے اس سوپے کے اندر جو رہنے والے شہری اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوراظم ہے اور ہم نے جو عوام کی بہتری فلاو بیبوت اور بنیادی حقوق کے تحفظ کا ذمہ اٹھایا ہے اس سے ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم ان کے گمراکن نارو اور پراپوگنڈوں کو سنے بغیر اپنی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے اس میں بھی کچھ بولے نا انرجی والے پروجیکٹ آپ نے قومی سمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر کو رنگباد اور شعباز کہا اور آپ نے کہا کہ وہ اپنے انجام پر پہنچ چکے ہیں جو ان کا ٹکانہ تھا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس وقت سڑکوں پر جلسے جلوس ریلیاں کر رہی ہیں وہ بھی زمانت پہ ہیں تو آپ ان کی زمانت خارج کرانے کے لیے ان کے ٹکانے پہ بیجنے کے لیے اقدامات کیوں نہ کر رہی تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم بی بی اور شعباز شریف جو ہیں وہ دونوں پہلے ایک پیج پہ تو آئیں مریم تو ہیڈ میسٹریس بن کے چھڑی پکڑ کے جو اپنی جماعت کو ہانک رہی ہے شعباز شریف اور اس کے حمزہ شعباز جو ڈیفیکٹو چیف منسٹر رہے صوبے میں ان دونوں کا پس میں نہ آنکھیں مل رہی ہیں نہ نظریہ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں جتنی شدت سے مریم بی بی مولانا فضل الرحمن سے مل رہی ہیں ابھی تک جیل میں وہ اپنے چچا اور اپنے چچازاد بھائی سے ملنے کے لیے اتنی بچین اور بیتاب نظر نہیں آئی جتنی بار بار وہ مولانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو سے مل رہی ہیں اب بلاول بھٹو تو لکا چھپی کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ویڈیو لنک پہ آگے ہیں کہ اب میں ایک دوسرے کو موں کیسے دکھائیں تو کیمرے کی آنکھ کا سہارا لے رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کیونکہ ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے ایک دوسرے کو انہوں نے جو منافقانہ چالے تھی زرداری صاحب نے یہ بار بار دورا دیا نعرہ کہ مرسو مرسو استیفہ نا ڈیسو اور وہ نعرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے گلے کے اوپر خنجر مان کے چل گیا تو اب پی ڈی ایم تڑپ رہی ہے لیکن ان کا کوئی اگلا بیانیاں انہوں نے موسم کا سہارا لیا ہے کل جو مریم نے بڑا مزاک کا خیز بیان دیا ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے تو ابھی لانگ مارچ کی تاریخ ہم دوبارہ سوچیں گے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں تھے تب بھی بغیر پلاننگ کے آپ کی پالیسیز تھی اور آپ جو بھی انیشیئیٹیو تھے اس کی پلاننگ آپ کو بعد میں سمجھ آتی تھی کہ زمینی حقائق کیا ہے آج بھی آپ پوزیشن میں ہوتے ہوئے جو تاریخیں دے رہی ہیں بعد میں سمجھ آئی ہے کہ زمینی اور موسمی حقائق کیا ہے تو اسی طرح آپ تاریخیں دیتی رہیں گی کہیں پہ بھی آپ کو تاریخ کے اوراک میں کوئی پذیرائی نہ ملے گی نہ عوام کے دلوں میں کوئی جگہ ملے گی جس جگہ آپ انہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ عدالتوں کی زمانت پہ قانون کو بار بار للکار کے شہادت کے قانونی شہادت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جلدی جلدی مجھے پکڑیں اور مجھے اندر بھیجیں تاکہ میری فیض سیونگ ہو ہم اسے بے نکاب ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ عدالتیں جو ہے اس حوالے سے اپنی ترجیحات تہہ کریں اور وہ فیصلہ کریں کہ ان کا یہ جو ملزم ہے جو سرحام قانون کو بھی للکار رہا ہے عدالتوں کو بھی للکار رہا ہے قانون اپنی عملداری اس کے گلے میں کب یقینی بنا رہا ہے یہ بھی قانون کی عملداری کا امتحان ہے اور اس میں حکومت کی خواہش نہیں ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالا دستی ہو اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے میڈم بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو بلکی کا تھا سائی بات تھا جھنگ تھے مہنگے پروجیکٹ تھے پچیس سو پہ پی جو روٹ آپ کہہ رہے ہیں بات ہوئی ہے کیا ان پہ نظر سانی نہیں ہوگی یہ کوئی بات ہوگی بلکل ہوگی دیکھیں میں ایک بات یہاں پر جو میڈم کر رہی تھی یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہمارا نظریہ ہے کہ ووٹر کو عزت دو یہ ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ ووٹ کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کر سکیں اپنے مقاصد آسل کر سکیں اپنی جائدادیں کھڑی کر سکیں وہ نوٹ کو عزت دو تھا نا ہاں جی وہ نوٹ کو عزت دیتے تھے اور ووٹ کو عزت اس لیے دیتے تھے کہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ووٹر کو عزت دو ووٹر ہوگا تو ووٹ ہوگا جو ای پی پیز کی بات ہے وہ سارے جو ای پی پیز کو ہم جو رینیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہمیں اندازہ ہے تقریباً کہ سات سو ارب کا سلانہ بچت ہوگی اگر ہم آٹھ سے دس سال یہ رینیگوشن اس کو مکمل کر جاتے ہیں تو جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے یہ اسی رینیگوشیٹن سے پورا ہو جائے گا جو جتنے پنجاب کے اندر فیڈرل کے منصوبے ہیں یا پنجاب کے ہیں ان آئی پی پیز پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں عملداری میں آئیں گی اور ان کا امپیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کو نظر آئے گا اور بجلی کے ریٹس یہ جو آج مجودہ ریٹس ہیں ان کے پرانے ان مہاہدوں کی وجہ سے ہیں کوئی ہمارا کوئی ایسا مہاہدہ آپ نہیں دیکھیں گے جس میں عوام پر برڈن ڈال کر مہنگی بجلی عوام کو دینے کی ہماری کبھی کوشش نہیں رہی نہ ہماری یہ عملداری رہی ہے عملداری ان کی پرانی تھی اور وہ قوم اور ہم لوگ سب بھوگت رہے ہیں یہ آپ عام آدمی کی صورت کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا سوال ہو گیا کہ گورنر اور اس کو کنورٹ کریں گے وہ کیا بنا ڈائی سال سے زیادہ ہوگا ہے دیکھیں ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ہمیں ایک سٹے آرڈر جاری کیا ہوئے اور اس سٹے آرڈر پہ ہماری کوشش ہے کہ عدالتی جو ایک پروسس ہے اس کے تحت ہم اس کو وکیٹ کروائیں اور وزیراعظم عمران خان کا جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدلیں آپ کا بات آپ کو عام آدمی پر بھی انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آتا ہوا نظر آئے گا آپ دیکھیں آپ کو انڈسٹی میں کتنا ریلیو ملا ہے پاکستان کی انڈسٹی گیارہ سال بعد اس لیول پر پہنچی ہے جو گیارہ سال پہلے آپ کی ایکسپورٹ تھی آپ کسی انڈسٹیلیس سے کسی بھی جو سنتکارہ سے پوچھیں ان کو پیسے واپس مل رہے ہیں ان کے بلوں میں کٹوٹی ہو کے آ رہے ہیں اور یہ ان کو ریلیو ملنا شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ عام آدمی تک بھی آئے گا میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ بندہ جیسے کوئی گاڑی لیتا ہے اناڑی ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی تباہ کر کے چلا گیا ہے اب آپ ڈرائیور چینج کر کے کہتے ہیں کہ گاڑی اسی طرح چلے تو وہ پاسیبل نہیں ہے گاڑی کا گھلیا ٹھیک کر رہے ہیں گاڑی کا انجن ٹھیک کر رہے ہیں اور گاڑی کو ہم روڈ پر لا کر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے اہم جو ہے وہ گاڑی کے رنگ پسٹن ٹھیک کر رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بلدیانتی الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تین فیبرلی تک آئینی طور پر الیکشن کروانا ذمہ داری ہے لیکن حکومت ابھی تک اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناگام نہیں ہے اور ابھی تک بلیج اور پنچائی کونکلوں کے نام بھی پنجاب حکومتی الیکشن کمیشن کو نہیں کیا کیا کباہت آ رہی ہے دیکھیں جو پنجاب حکومتکار وزیراعالہ عثمان بزدار کا فیجن ہے کہ ہم نے نجلی سطح سے جو لیڈرشپ کو امپاور کرنا ہے اور اصل جو جمہوریت ہے وہ گراس روٹ لیول سے وہ نرسری پنپتی ہے اور پھر وہ تنوار درخت جمہوریت کا جو ہے وہ مضبوطی سے پارلیمنٹ کی سطح تک اپنے میٹھے پھال کو پہنچاتے ہیں اور عوام کو ریلیف کا ذریعہ بنتے ہیں اس نرسری کو گانے کے لیے چلانے کے لیے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ لازم و ملزوم ہے اور اس کے لیے ہمارا الیکشن کمیشن اور لوکل گورنمنٹ پنجاب اور عدالت کے ساتھ جو ایک کنسینسیز ایجنڈا ہے ہم مشاورتی عمل میں ہیں اور جلد اس حوالے سے کیونکہ ایک تو کرونا وجہ ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا کوئی بھی ایکٹیوٹی میس موبلیزیشن کرونا کی وجہ سے آپ کے سامنے آئے کہ کیا صورتحال ہے اور الیکشن کمیشن کو انشاءاللہ ان کی جو ہدایات ہیں حکومت کو ہم اس پہ عمل درامت کے لیے لائے عمل ترتیب دے رہے ہیں بہت شکریہ بٹے ہیں مجھے گا کہ آپ کے سامنے آئے کہ آپ پی ڈی ایم کی سیاستہ نکام ہوگی آپ پوزیشن نکام ہوگی دوسرا آپ کی ہر پریس کانفرنس ہر سٹیٹمنٹ کا آغاز جہاں وہ پی ڈی ایم سے ہوتا ہے اور اس کا اقتطاق بھی پی ڈی ایم پہ ہوتا ہے ابھی انرجی منیسٹر سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے بھی گمار کے آپ پوزیشن پہ ہی لے گئے آئی پی سے حوالے سے پیسٹن دار تو کیا خوف ہے کیا پریشانی ہے کہ کیوں ہر وقت وہاں پی ڈی ایم کو ہی نام لے گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوفزدہ اس سے ہوتے ہیں جس کا کوئی وجود ہو جس کا کوئی عوام میں جو ہے وہ کردار ہو یہ بدبودار اور سیاہ عمل کے ساتھ جڑے جو پی ڈی ایم کے ٹولے کے ڈکیت ہیں ان سے ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے چونکہ جنہوں نے درد دیا اس قوم کو جنہوں نے اس قوم کو مشکلات میں بھینکا جنہوں نے اس ملک کو گد بن کے نوچار لوٹا ان کا ذکر کیے بغیر عوام کو بھی تسکین نہیں ملتی